موسیقی ساتھیوں میں نے تو پارٹیسپینٹ کی لسٹ نہیں دیکھی ہو سکتا ہے کہ خواتین بھی ہوں خواتین و حضرات مجھ سے کہا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت کے نفسیاتی پہلو پر گفتگو کروں اور اس کے ایک ایسپیکٹ پر وہ ہے گیجٹ کا استعمال بچوں کی تربیت کے بے شمار پہلو ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ ماباپ ہوں گے کسی کے بچے ابھی گوت میں ہوں گے کسی کے بچے ابھی آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ کے ساتھ سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوں گے کچھ بچے ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے بچے بڑے ہو گئے ہیں میری جو گفتگو ہے اس میں عمومن میں بارہ چودہ سال تک کی عمر کے بچوں کی نفسیات پر بات کر رہا ہوں اور ان کے حوالے سے گیجٹ کا استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس موضوع پر بات ہوگی دیکھیں آج گھر گھر میں ماباپ اور بچوں کے درمیان کشیدگی کا ٹینشن کا اختلافات کا 22 بن گئے ہیں گیجٹس ہر گھر کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ یہ اشیو اس وقت گرم ہے تازہ ہے میں جتنے پروگراموں میں شرکت کرتا ہوں جہاں جہاں میں دورے کرتا ہوں تو وہاں پیرنٹنگ کے موضوع پر لازمان یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے گیجٹ استعمال کرتے ہیں اور بے انتہائی استعمال کرتے ہیں اس کے نتیجے میں فلاں 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 نقصانات نظر آ رہے ہیں ہر ماں باپ کی شکایت ہیں اور لازمان میرے پروگرام میں یہ ایک کشن ضرور آتا ہے اس لئے آج ہم اس پر بات کریں اصل میں گیجٹ کا آدھی کس نے بنایا یہ بڑا question ہے بچے اگر آج گیجٹ کے آدھی ہیں used to ہیں تو اس کے آدھی اس کے ذمہ دار کون ہے اس کی آدھت کس نے پیدا کروائی میں نے بہت سی ماں کو دیکھا کہ بچے جب روتے ہیں یا اکیلا پن محسوس کرتے ہیں اور ماں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو پچھلے زمانے میں بچوں کو پیسی فیر دیا جاتا تھا اب پتہ نہیں آپ اپنے ہاں کیا زبان میں آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں ہمارے ہاں اس کو جنجونہ کہتے ہیں انوا اخصام کے جنجونے رنگ برنگ کے جنجونے ملتے تھے کچھ لوگ ہلاتے تھے اس کو کچھ جھولے میں باند دیتے تھے وہ آوازیں کرتا تھا رنگ برنگ کی چیزیں ہوتی تھیں اور بچوں کو پیسی فائی کیا جاتا تھا لیکن آج ہم نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ آٹھ نو مہینے کا ایک سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں بھی مانگیا جٹ دے دیتی ہے اور بچوں کے لئے ہاتھ سے کچھ گانے کچھ کھیل کچھ سانگز لگا کے دے دیتی ہے بچے اس کے آدھ ہی ہوتے ہیں یہاں سے پرابلم کی شروعات ہوتی ہے پھر آگے چل کر ماباب شکایت کرتے ہیں مہمان دیوات نہیں تو ماباب تحریف کرتے ہیں ہمارا بچہ اتنا چالا کے یوٹیوب ہم کو سکھا رہا ہے فیس بک ہم کو سکھا رہا ہے لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں کہ سب بہت خراب ہو گیا تو پہلے میں سمجھ لیجئے کہ اس کی شروعات کہاں ہوتی ہے اس کی جڑ بنیاد کہاں ہے اس پرابلم کے بیچ کہاں ہے بچپن میں ہم نے انہیں لادو پیار میں دے دیا اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بچے جب گہچٹ کے آدھی ہو جاتے ہیں اس میں شیر اور بکری کی کہانی سنتے ہیں چندہ ماما کی نظم سنتے ہیں چوہاں اور بلی کی کہانی دیکھتے ہیں تو اتنا پاورفل میڈیم ہے یہ رنگ برنگ سے سجایا گیا ہے توتہ بول رہا ہے چڑیاں ہس رہی ہے شیر دھاڑ رہا ہے اور بات کر رہا ہے میوزک بھی ہے ترانم بھی ہے ویشونل ایفیٹس بھی ہے جب بچہ ان چیزوں کو دیکھنے کا آدھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد کلاس روم میں بیٹھتا ہے تو ٹیچر جو کہانی سناتی ہے وہ کہانی ڈل لگتی ہے پھیکی لگتی ہے اس دیکھ اس میں وہ ایلیمنٹس ہی نہیں جو گیجٹ کا آدھی ہے تو کہانی ٹیچر سنا رہی ہے اس میں وہ ایفیٹس کہاں سے لائیں گے جو بچہ کے گیجٹ کا آدھی ہو جائے اسے کہاں شیر بول رہا ہے یا چڑیاں ہس رہی ہے یہاں رنگ برنگ کی چیزیں پیچھے خوبصورت مناظر بھی ہے میوزک بھی ہے ماباپ اگر کہانی سنانے کے لیے بٹھائیں تو ماباپ کی باتوں میں وہ تازیبیت نہیں ہے وہ اٹریکشن نہیں ہے اس لیے کہ بچوں کو ہم نے اگر مان لے کہ 1000 ایم جی کی گولی کا آدھی بنا دیا تو 100 ایم جی کی گولی کام نہیں کرے گی تو یہ ایفیکٹ ہے گیجٹ کے اندر تو اس کے نتیجے میں بچے ہائی ڈوسیج کے آدھی ہو جاتے ہیں انفرمیشن لینا ہو تو جس طریقے سے وہ انفرمیشن ان کے سنسس کو بمبار کرتے ہیں ماباپ کی نہ کہانی اچھی لگتی ہے نہ ماں کی لوری اچھی لگتی ہے نہ اسکول میں جو پڑھاتی ہے اچھی لگتی ہے پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے اس لیے ہم اس پر بات کر رہے ہیں گیجٹ کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے بعض جگہ موبائل فون ہے بعض جگہ ٹائم باز جگہ لیپ ٹاپ باز جگہ ڈسٹاپ الگ الگ طریقے سے یہ گیجٹ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں لوگ گیجٹ کے کچھ فائدے ہیں ہم آگے بات کریں گے اس سے انکار نہیں کہ گیجٹ میں کوئی فائدہ نہیں میں یہ نہیں کہتا اگر میں ایسا کہوں تو یہ غلط بات ہوگی تو مجھے صحیح بات بتانی چاہیے کہ گیجٹ میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان یہ مجھے صحیح بات بتانی ہے کسی زمانے میں گاؤں میں جب بچے پڑتے تھے تو لائب میں سادھوں سامان نہیں ہوتے تھے صرف ٹیچر جو بورڈ میں پڑھاتا ہے اسی سے بچے امیجن کرتے تھے شہروں میں لائب میں سامان ہوتے تھے بیکر بھی ہے پیپیٹ بھی ہے مگر جہاں نہیں ہے وہاں بچے جس امیجنیشن کرتے لیکن آج گیجٹ کے نتیجے میں بچے وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ سیل فری گیجٹ کیسے کام کرتا ہے پیڑن کیسے کام کرتا ہے ریزوننس کیسے ہوتا ہے چاری چیزیں دیکھ سکتے ہیں لائب میں تو دس بار آپ کو ٹیچر نہیں دکھاتا بچے بچوں کے لئے سب تو پیچھلے زمانے میں بچے ڈل ہوتے پڑھائی میں تو انہیں ٹیوشن کی ضرورت ہی سی کے اندر بہت سی ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک سب کو سو سو انداز سے پڑھا دیتے ہیں تو اسے انکار نہیں ہے اب ہم جو بات کر رہی وہ یہ سمجھ لیجئے بچے آپ کے جب بڑے ہونے لگتے ہی تو معصومیت کے ساتھ آج کے زمانے میں کہنے لگتے ہی کہ پا ممی آج ہمارا کوششن پیپر آ رہا ہے آج ٹیچر نے آیا چاہیے فون لے جاتے ہی گیجٹ لے جاتے ہی گھنٹوں نہیں آتے بہ بہ بڑی گیجٹ کے سلسلے میں تین رویہ ہیں ایک رویہ ہے گیجٹ کا استعمال دوسرا رویہ ہے گیجٹ کا قصر استعمال اور تیسرا ہے گیجٹ کا غلط استعمال usage of the gadget over usage of the gadget wrong usage of the gadget اب ان تین موضوع پر ہم بات کریں یہ ہماری پوری تخریر ہے پہلے تو آپ سمجھ دیجئے کہ gadget کا استعمال اس کے فواعد ہی میں نے ابھی بتایا اس سے انکار نہیں ہے چھوٹی عمر سے آپ gadget کو یعنی لیپ ٹاپ کو یا آپ کا ٹیب ہے یا فون ہے تعلیم تربیت اور تفریح کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پیرنٹس اسے واقفیت رکھتے ہو تو اپنے بچوں کی تربیت میں gadget کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں میں نے کیا میرے پانچ بچے ہیں میں نے بہت سی چیز اسے سکھائیں بچوں کو تعلیم کے لیے آپ کا بچہ اگر میتھمیٹکس میں کمز ہو رہے تھے بہت سے ایپ ایپ تو اس میں معلوم ہو جائے بہت سے games ہو تھے چھوٹی عمر میں اور بچے کرتے کرتے میتھمیٹک سیکھتے ہیں language ہے انگلیش language کیسے اسے سکھا سکھا سکھتے ہیں تعلیم کے بہت important ہے ابھی میں نے بتایا کہ لیبورٹری ہے اس کے اندر خان اکیڈیمی امریکہ میں ایک خان اکیڈیمی ایک صاحب نے بنایا تھا آج اس میں آپ کا بچہ جس کلاس میں ہو وہ کلاس کے مطابق سبق اس میں ملے گا اور practical لیسنس اس میں دکھائے گئے ہیں تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں تو تعلیم کے لئے اس کا استعمال ہوگا نمبر تو تربیت کے لئے بھی گیجٹ بہت مپیت چیز ہیں جیسے تین کمائنڈمنٹ سے جیسے دم میسیج ہے یا یہ کہ محمد فاتح نے کس طرح سے کانسٹین نوپل کو فتح کیا بائز ان ٹین ایمپیر کو کیسا فتح کیا بہت شاندار اس میں سات آٹ اپیسوڈ میں آویلیبل ہیں ورلڈ وار 2 پڑھنے میں بچے دلچسپی نہیں لیں گے اس کے 8 10 اپیسوڈ ہیں اور وہ ویڈیوز اور کلپس اور انٹریویوز پر مجتمل ہیں آپ کے بچے اگر ورلڈ وار 2 اگر اس میں دیکھ لیں گے ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھیں گے پیریس کو کیسے انہوں نے کیا کیا اور رشیہ کے ساتھ کیسے لڑائی ہوئی اور ان کا جو میسیج کمیونیکیٹ کرنے کا ڈبا ہوتا تھا جسے ڈی کوڈ نہیں کر سکے ساری چیزیں آپ کے بچے دیکھیں گے سمجھیں گے تعلیم کے لیے تربیت کے لیے تربیت میں کیا ہے کہ آپ انہیں قرآن سنائیے قرآن کا کریکشن اس سے ہوتا ہے قرآن کا حفظ اس سے کرا سکتے ہیں نغمیں سنا سکتے اللہ میں اقبال کے طرح سنا سکتے ہیں بہت خوبصورت آواز میں مختلف لوگوں نے شکوا جواب شکوا اور بہت نظموں کو گایا ہے بہترین قرط اس کے سکتے کتنا دینا چاہیے ہم بات کریں گے لیکن پہلا حصہ یہ ہے کہ گیجٹ کا استعمال ماباپ اپنے کنٹرول میں رکھ کر اگر بچوں کو استعمال کا موقع دیں گے انہیں پرائیویسی نہیں ہوگی انہیں اپنے کمرے میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی انہیں گھنٹوں استعمال کرنے کی جازت نہیں ہوگی تفریح کے لیے کتنا ٹائم دنہ میں آگے بتاؤں گا اس کے لیے خود میرے گھر میں میں یہ کر رکھا تھا کہ بچوں کا ہر ایک پاس ورڈ اور ایک کاؤنٹ بنا رکھا تھا اور میرے دوست کے ذریعے سے ایسا سسٹم بنا دیا تھا بچے ایک گھنٹہ تفریح کریں جو بھی کھیل نا شوٹن گیم کار ڈرائیون وغیرہ کریں اور سکسٹی منٹ کے بعد آٹومیٹک آف ہو جائے گا اور اگلے دن تیز گھنٹے کے بعد ہی کھلے گا اور وہ پبلک میں ہوگا حال میں ہوگا تو بچے تفریح بھی کریں تعلیم اور تربیت آپ اپنے کنٹرول سے کیجئے بچوں کو کچھ دیر انجائے کرنے کی موقع ملتا ہے تو پہلا اس کا پانٹ میرا ختم ہوا وہ ہے بچوں کو تعلیم اور تربیت میں یہ بہت ضروری ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے اب آتے ہی اس کا کسرت سے استعمال یہ یہ اصل مسئلہ ہے اس پر ہم گفتگو کریں کہ کسرت سے استعمال سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں کسرت کسے کہتے ہیں کتنے وقت سے زیادہ استعمال کو آپ کہیں گے کہ اوور یوسیج ہو رہا ہے وہ میں کچھ نیٹا آپ کو بتاؤ گا امریکن سائکولوجیس اسسوسییشن اور ورلڈ ہلتھ آرگنیزیشن وغیرہ نے جو پرسکرائب کیا اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اوور یوسیج کا مطلب کیا ہے میں اس کو بتاؤں گا آپ کو لیکن آپ سمجھ دیجئے کہ اس وقت اوور یوسیج کے نتیجے میں رسچیا یوروپ امریکہ میں بچے ترہ ترہ کی بیماریوں کا کیا کیا نخصانات ہو رہے ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے یوروپ اور رسیہ میں اور امریکہ میں میں نے بتایا کہ گیجٹ ڈی ایڈکشن کلینکس خائم ہو رہے ہیں انڈیا میں بات جگے گیجٹ ڈی ایڈکشن کلینکس خائم ہو چکے ہیں یعنی ایڈکشن جو ہو گیا ہے اسے ڈی ایڈک کرائیں بچوں کو اسے باہر نکال سکیں اس پر کام ہو رہا ہے اس پر کیس اس میں ملیں گے آپ دنچروں سے الفاظ اور بیان نہیں سن پاتے جس کے نتیجے میں ریپیٹ نہیں کر پاتے اگر بچے اسی وقت میں کھیلنے چلے جاتے ہیں ٹوشن میں جاتے ہیں ٹیچر کے ماندانی خراب ہو جاتی ایک اس کا مسئلہ یہ دوسرا جو اس کا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسر اس کو استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر اور لیپ ٹیپ اور ٹیپ کو ایڈی ہیڈی کا شکار ہو جاتے ہیں ایک ایک نفسیاتی بیماری کا نام ہے جس میں ہائیپر ایکٹیو ہوتے ہیں attention deficit یعنی کسی چیز میں بچے تین چار منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے کوئی کتاب نہیں پڑ سکتے کوئی کھیل نہیں کھیل سکتے کوئی کہانی نہیں سکتے تین منٹ کے بعد ان کا ذہن بدل جائے attention deficit کہتے ہیں اور hyper active disorder ایک جگہ رکھتے نہیں لگا آتا تھل 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 کرتے رہتے ہیں ADHD کی بیماری بھی ان بچوں میں آتی ہے جو زیادہ اسے استعمال کرنے لگتے ہیں یہ بھی سب research ہے یہ میری باتیں نہیں ہیں یہ گمان کی باتیں نہیں بچوں بچپن میں ہماری نانی ہماری دادی ہماری ماں کہانی سناتی تھی کہ گاؤں میں باتشاہ رہتا تھا اس کے بچے دور جزیرے میں رہتی تھی تو ہر بچہ imagine کرتا تھا باتشاہ کیسے ہوگا اس کا تاج کیسے ہوگا جزیرہ کیسے ہوگا پری کیسے ہوگی چار بچے اگر ایک ماں کی کہانی سن رہی تو چار بچوں کا imagination میں چار پری آلگ الگ ہیں چار جزیرے الگ الگ باتشاہ گتاج چار بچوں کے ذہن میں الگ الگ ہے it's imagination جیسے gadget میں دیکھتے باتشاہ بھی نظر آتا باتشاہ گتاج بھی نظر آتا آئیلین بھی نظر آتا fix ہو جاتے کہ ایسی پری ہوتی ہے ایسا ہی بات چاہ ہوتا ہے تعلیم میں جو imagination ہے وہ پورا عمل سست ہونے لگتا ہے جو بچے gadget کا کسرت سے استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ problem ہوتا ہے games جو بچے کسرت سے کھیلتے ہیں اب میرے پاہ سے data موجود ہے میں data آپ کو سنا کر بور نہیں کر نا چاہتا میرا یہ article ہے انشاءاللہ خریب میں آپ دیکھیں گے کتاب میں یہ article آ جائے گا اس میں data بتاتا ہے کہ بچوں پر یوروپ میں سروی کیا گیا معلوم کیا گیا تو معلوم وہا کہ ایک class میں 30 بچے تھے اور ان میں 82% لوگ نے 18% بچوں کے پاس نہیں تھی ان میں 90% بچوں نے کہا کہ وہ over use کرتے ہیں اور کتنا گھنٹے استعمال کرتے وہ data اس میں بتایا گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا استعمال کرتے ہیں کوئی دن میں 5 گھنٹے کوئی دن میں 7 گھنٹے کوئی دن میں 6 گھنٹے استعمال کرتا ہے بچے استعمال کرتے اس کا کیا نفسان ہوتا ہے تحقیق بتاتی ہے ریسرچ بتاتا ہے آپ نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کہ zero سے لے کر تین سال کے بچوں تک گیجٹ کا hours zero ہے zero hours استعمال کریں گیجٹ استعمال ہی نہیں کرنا ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا اگر ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن نے بھی اور امریکن سائی کالویٹ اس اس کا ذکر کیا ہے تین سال کے بچوں کا گیجٹ usage time zero ہے zero سے جتنا بھی استعمال کریں گے ایک گھنٹہ بھی اگر آپ بچے استعمال کرتے تین سال کمور 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 کا بچہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گیجٹ کا over usage کر رہا ہے کس رجز استعمال کر رہا ہے تین تا پانچ سال کے بچے ایک گھنٹہ استعمال کر سکتے ہیں چھے سے اٹھارہ سال کے بچے دو گھنٹے فی یو میا استعمال کر سکتے چھے سے اٹھارہ سال کے بچے ٹو آور پر بچوں کو گیجٹ نہیں دینا چاہیے تعلیم کیلئے آج کے زمانے میں آن لین کلاس سن لگتے ہیں تو بچہ بیٹھا رہے گا کبھی کبھی ماں بھی سات میں بیٹھتی ہے لیکن آج کی اس مجبوری کو بیٹ کی زمانے مجبوری کو مائنس کریں گے تو 40 منٹ سے زیادہ ایک آدمی گیجٹ کا استعمال نہ کرے پر ڈے 40 منٹ ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن نے گیمز کو بچوں کی نفسیاتی بیماری میں شامل کیا ہے اور اسے میڈیکل ڈیز آرڈر کہا ہے ویڈیو گیمز کو میڈیکل ڈیز آرڈر کے نام سے یاد کیا گیا ایک سائیکیٹریسٹ لنڈن کی گارجین میں اس کا ایک آرٹیکل آیا تھا اس میں بتا آیا کہ اب دنیا کو اس ڈیز آرڈر پر توجہ دے نہیں کی ضرور دے لیکن اب گیمز ڈیز آرڈر گیمز بھی ایسے بنایا جاتی کہ ایک مقام پر پہنچ گیمز پہ چیدہ ہو جاتے ہیں اور بچے وہ حل نہیں کر پاتے اور سوسائیڈ کی طرف آگے بڑھتے سوسائیڈ بھی بہت سے لوگوں کی ہو گئے یہ ہمیں معلوم ہیں جسمانی طور پر کیا اثرات ہوتے ہیں جسمانی جو اثرات ہی وہ بچوں کو ایک تو بیٹھے بیٹھے ان کا جو گال بلیڈر ہوتا پیشاب جہاں سے نکلتا ہے اس گال بلیڈر کی سویلنگ ہوتی ہے اس لئے بیٹھے بیٹھے مہین پانچ گھنٹے چھے گھنٹے سات گھنٹے میچ بھی چل رہا ہے اور دوست سے بات بھی ہو رہی ہے اور فیس بک بھی دیکھ رہے ہیں بڑل بڑل کر ونڈوز تو چھے سات گھنٹے بیٹھنے جس عمر میں بچوں کا فیزیکل گروت ہوتا زمانے میں بھاگ نہ داؤن نہ کھیل نہ پانی پین اس تنجا کر یہ ان کا روٹین ہوا کرتا ہے دوست رہا ہے باول پرابلم یعنی بغیر آدمی کی کوشش کے بولو براز ہونے لگے نہیں یہ بھی میرے پاس کئی کیسز ہیں ابھی اس وقت میرے پاس کئی کیسز میں ڈیل کر رہا ہوں گیجٹ کی سلسلے میں ایک لڑکا ہے تیس سال کی عمر کا دس سال سے 20 سال کی عمر سے وہ کرتا رہا آج کوئی کام کرنے کے لائق نہیں ایک دم ایسا ہو گیا ہے سوتے رہتا ہے دو بجے تک دو بجے نکل کر جاتا ناشتہ کھانا سب ملا کر کھا کر آتا پھر تھوڑی دیر فون میں رہتا پھر سو جاتا ہے اس کی بیماری یہ ہے کہ اسے احتلام پر کنٹرول نہیں رہا کوئی کنٹرول نہیں اسے یہ خود میں اس کیس کو ڈیل کر رہا تو یہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں آور یوسیج کے نتیجے میں بعض بچوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اس لیے کہ وہ جو بھیانک چیزیں دیکھتے ہی کار کو جم کرنا ہوتا ہے شیطان سے لڑنا ہوتا ہے اور 20 مالے کے اس سے کودنا پڑتا ہے بیلڈنگ سے تو وہ سکرین پر نہیں اس کا اثر ان کے ہارٹ پر پڑتا ہے ان کا پر بڑھ جاتا ہے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو اور جسمانی بیماری میں بیٹائیمنٹ ڈی کی ڈی جو بچے جاتے گلی میں کھیلتے کھتے سورج کی روشنی ہونے لگتی ہے تو اس کے نتیجے میں بیٹائیمنٹ ڈی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور بیٹائیمنٹ ڈی کی ڈی فیشنسی کے نتیجے میں جلدی بیواریاں پیدا ہونے لگتی ہیں میں جہاں رہتا ہوں جس ایریا میں جلدی میں یہ اکثر یہ پرابلم ہے ہمارے آسپیٹل میں بہت سے آتے ہیں بچے تو یہ سب اس کے گیجٹ کے اور یہ ساری چیزیں تحقیق شدہ ہیں دس باتیں میں بتاؤں گے جو آپ کو کرنا ہے ماباب کی حصے سے نمبر ایک ہے کہ تین سال سے کم عمر بچوں کو آپ گیجٹ نہ دیں آپ کے ہاتھ میں آپ کے کنٹرول میں ہے انہیں دے کر لینے میں جذباتی پرابلم ہوتا ہے نہ دیں نہ واپس لیں اس کے بچوں کو جیسے بڑھنے لگتے ہی تو میں نے بتایا کہ آپ انہیں دے سکتے ہی پر دے 40 منٹ آپ مان کر چلیں کہ 40 منٹ آپ کہیں گے تو 60 منٹ استعمال کریں لیکن بتائیں کہ ہمارے گھر کا یہ قانون ہے ہر گھر کا ایک قانون ہونا چاہیے جیسے ہر ملک کا constitution ہوتا ہے ہر اسکول کے کچھ rules and regulation ہوتے ہی ہمارا گھر کیسے چل سکتا ہے جب اس میں کوئی rules and regulation نہ ہو تو بچپن سے میرے گھر میں جب اس میں کوئی rule نہ ہو تو اس میں یہ ہو گا کہ بچے 40 minutes سے زیادہ تفریر نہ کریں یہ نکتہ نمبر 3 یہ ہے نکتہ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کے بچے withdrawal symptom یعنی آپ فون لے لیتے ہیں تو چھوٹا جانا غصہ کرنا یہ سارے جو issues ہوتے ہیں پلٹ کر جواب ایدائن کے ٹیم میں زیادہ استعمال کریں گے تفریر پہ گئے تو زیادہ استعمال کریں گے گھر میں ان کے رشتدار کزین سا ہیں تو زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آج یہ problem ہونے والا ہے وہ وقت آنے سے پہلے بچوں بتا دینا چاہیے کہ آج انہیں کہ جائیں گلی محلے میں ملیں دوستوں سے مسجد میں جائیں یہ تنظیم چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہوتے ہیں بچوں کے سرکل سرکل ہوتے ہیں آپ انہیں بھیجیں اور کہیں کہ وہ جائیں اور بچوں کے ساتھ فیزیکل ایکٹیویٹی میں شریک ہو تب ہم تم ان کو یہ دیں گے تو گیجٹ دینے کے لیے کنڈیشن یہ ہے اور ایسا ہوگا کہ فیزیکل ایکٹیویٹی میں کھیلتے وے دوستوں کے ساتھ دوستی بناتے وے کتنے منامیق ہو جاتے ہیں کہ آپ کم ہو جائے گا اور گھر آئیں گے تو 40 50 میریٹ استعمال کر سکیں گے یہ آپ کا کام ہے کہ بچوں کو آپ چوتھے نمبر پر انہیں فیزیکل ایکٹیویٹی کرائیں نمبر پانچ بچوں سے روزانہ گھر میں باتیں ہونی چاہئے چودہ سال نہیں میرے بچے چوبیس سال کے ہوگے لیکن آج بھی ہمارے گھر میں روزانہ باتیں ہوتی ہیں باتیں کرنے کے لئے اتنی بات کرنے کے لئے سینکڑا موضوع آتی اگر آپ روزانہ وقت نکالیں گے ایک دو گھنٹے بچوں سے باتیں کریں گے نقمے گائیں گے ترانے گائیں گے مل دھل کر کھیلیں گے تو بچوں کا یہ ڈی ایڈکشن کام ہوگا اور ریوسیج کو آپ روک سکتے ہیں نمبر چھے یہ ہے کہ گھر میں مختلف ڈیپارٹمنٹ بنائیں اور بچوں کو ہر بچے کو ڈیپارٹمنٹ کا کام کسی کا کام ہے بستر تہہ کرنا کسی کا کام ہے کسی کا کام ہے ماں کا ہاتھ بٹانا کھانے میں پکانے میں یہ ساری چیز آپ کو ڈیپارٹمنٹ وائز اسے منسٹری ہوتی ہے ویسے آپ کے گھر کے اندر بچوں کو چھوٹے منسٹر بنا دینا چاہیے نمبر ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ نے جو قانون بنایا ہے اس کے سلسلے میں کبھی آپ کو بچوں کے ساتھ تو میں میں کی نوبت آئی گی بہت سلیخے کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہے اس کو مجروح نہیں کرنا ہے انہیں زلیل اور رسوہ نہیں کرنا ہے یہ ماباب کو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے نمبر آٹھ جب آپ نے نہ کہ دیا تو نہ ہے وہ یہ اگر عادت پیدا کریں گے تو آج بچے نے زد کیا آپ نے کہا نئی چالیس منٹ ہو گئے میں نے ساٹھ منٹ تک دے دیا تم کو ٹائم آج نہیں ختم تو نئی کا مضال نہیں ہے یہ ماں باپ کو سیکھنا چاہیے اوور یو سیج کو روک نے کے لیے اگر بچے بور ہونے کی شکایت کریں تو بور کا حل کمپیوٹر نہیں ہے ٹیب نہیں فون نہیں بچے بور ہو گئے تو آپ تفریح کے لیے جائیں کھیلیں کیرنگ کھیلیں ان کے ساتھ بیٹھ کر چیز کھیلیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں پیئیں تو بوریت کا علاج کمپیوٹر نہیں ہے بوریت کا علاج آپ کو تلاش کرنا ہے اور آخر میں یہ ہے کہ بچے اگر کہیں آپ نے تعلیم کے لیے نے تو یہ دس چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب آخری بات اس پر ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی وہ ہے آور یوسیج یوسیج آور یوسیج اور رانگ یوسیج اب ہم بات کریں گے غلط استعمال پر پہلے میں نے ان چیزوں کے استعمال کے فمائد پر گفتگو گی اس کے میں نے بتایا کہ کسرت استعمال کیا ہے اور کسرت کا لیمٹ کی تنا ہے اس کیسے روکا جانا چاہیے اب میں غلط استعمال پر بات کر رہا ہوں باب آپ کو چوکنہ کر دینے والی بات ہیں میں نہیں کہنا چاہتا ہوں ساری بات ہیں میں از ایک کونسلر میرے پاس جو ایسیوز جاتے میں جانتا ہوں کیا کیا مسائل آ رہے ہیں ایک کونسل میری جو ہے پروفیشنل ہوتی ہے ایک بچے کو ماں باب نے کہا میں پہلے کہتا ہوں کہ پروبلم پروبلم اس نے لکھا میں نے دیکھا بھی تو یوں ہے لڑکا تیارا کی انکر تیارا کی انکر تیارا کی انکر تیارا کی انکر I don't have energy I don't get up in the morning I don't feel like going to college I am depressed I am alone I am hopeless یہ لڑکے نے دکھا مجھے تو مینے فورا لسے لکھا are you exposed to adult conflict مجھ نے کہ how to answer this میں کہ it's simple say yes or no اس کا نقصان یہ ہے کہ بچے کم عمری میں anxiety اور depression میں چلے جاتے ہیں ان کے باڈی کا جو دوپو مائن ہے وہ خالی ہو جاتا ہے کام کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے کھیلنے کے لیے ہوم ورک کرنے پروجیٹ ورک کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے وہ دوپو مائن سے ملتی ہے اور دوپو مائن ایک کمیکل ہے جو باڈی کے اندر فلو ہوتا ہے اس کمیکل کو بے تہا اشہ بہا دینے کے نتیجے میں بچے کھالی اس کے پاس موجود نہیں ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا پڑھ نہیں سکتا دوستوں سے بات نہیں کر سکتا پروجیٹ نہیں کر سکتا غلط استعمال کے نتیجے میں ایک لڑکا میڈیکل فائنل یر میں وہ آیا میرے پاس ہماری عادت ہے کہ ہم پورا تعریف بھی لیتے لے گیا تو معلوم ہا کہ دس برس کی عمر سے غلط چیزوں کا عادی یہ یہ رانگ یوسیج ہم کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ میڈیکل ایگزامینیشن پاس نہیں کر سکتا وہ ڈیپریشن کا شکار ہو گیا کسی کام میں اسے دلچسپی نہیں ایک لڑکی میرے پاس آئی اور میں سیمٹم سیم ہو سکتے ہیں لیکن عمر کہ صاحب سے اس کی تشخیص الگ ہے یہی اگر میں نے جو پہلے کہا کہ ایفیل ڈاؤن ایفیل لیٹ ڈاؤن ایڈون ایڈون فیل انرڈی ایڈون فیل لائک گوئنگ ٹو کالیج میرے اندر انرڈی نہیں یہی اگر ساٹھ سال کا ایک آدم نے لکھتا تو میری تشخیص الگ ہوتی یہی عورت لکھتی تو اس کی تشخیص الگ ہوتی تو ایک لڑکی نے آئی میرے پاس آئی اور کانسلنگ میں تو وہ بہت اگریسیو تھی شوہر سے لڑنا بچوں سے کمار چھوٹے چھوٹے بچے پانچ سال چار سال پیٹاہی کرنا اگریسین اور یہ اور وہ اس سب تہاشا ڈپریشن سوسائنل ٹینڈنسیز میں نے پروب کیا دیکھا تو آخر میں جا کر یہی نکلا تو میں آپ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کی مورل ٹریننگ کرنا تعلیم کرنا تربیت کرنا نگاہ رکھنا ساتھ میں رکھنا بات کرنا اچھی چیزیں دیکھنا فلمیں بھی دیکھیں جسے میں نے بتایا ایسے بے شمار چیزیں میں بتا سکتا ہوں جو بچوں کے انٹیلیکش دیولپمنٹ لنگویسٹک دیولپمنٹ امیجنیشن ویشولیزیشن دنیا کو دیکھنے کے سلسلے میں بہت مفید فلم ہیں جب بچے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر تو اپنی کلاس کے سمارٹ سٹوڈنٹ نکلتے ہیں تیچر سے آگے ہوتے ہیں ہوتے ہیں جب تیچر امریکہ کی بات کرتی بچے جنگل کی بات کرتی جب تیچر جو ہیں سوہت امریکہ بات کرتی تو تیچر کے آگے ہے کہ تو آپ تعلیم و تربیت کے لئے آپ کے ساتھ استعمال ہو تنہائی میں نہیں استعمال ہو اور جب آپ بند کریں بند کر کے لئے جا کے رکھیں آپ تو اس کی نتیجے میں جو خوبیاں پیدا ہوتی ہی وہ اگر تنہائی میں دے دیں نگرانی کے بغیر دے دیں عمر سے پہلے دے دیں تساہول کیا اگر آپ نے اسے سیریس نہیں لیا ایسے دے کر آپ نے چھوڑ دیا نگرانی نہیں ہے آپ کے پاس ایجنڈا نہیں ہے بچوں کو کیا چیزیں دکھانا ہے تفریح کے کون کون سے گوش آپ یہ نہیں معلوم ہے اور آپ نے دے دیا ہے آگے آنے والے زمانے میں آپ کے بچے آپ کے لئے اسیٹ نہیں بن سکیں گے they'll become problematic over usage سے بھی problem ہوگا wrong usage سے بھی problem ہوگا دونوں کی نتیجے میں دیکھیں wrong usage سے اور چیز بھی ہے یہ آج زمانے کا بہت ہی بڑا شدید نارس سیزم میری فوٹو میرے بائسپ میرا ڈائیٹ میری بات میرا حسن میری تصویر بیڈروم پہ لگی رہے گی گھر میں جو چیز آئیں سب سے پہلے میں سیلٹ کروں گا یہ نارس سیزم ہے جو خود پسندی کے طرف جاتا ہے اور ہمیں بچوں کو چکھانا ہے دنیا کا خیال رکھیں بھائی بہن کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو اہمیت تو دینی ہے لیکن زیادہ اہمیت دینے کے نتیجے میں آدمی مائے پناہ کا شکار ہو جاتا ہے اور ہر ایک سے جھگڑا شروع کرتا ہے رف انسان بن جاتا نارسیسٹ رانگ یوسیج کے نتیجے میں نارسیسٹ بن جاتے بچے اور بہت سے پروبلمز ہو جاتی ہیں تو یہ وہ پہلو ہے میرا وقت ختم ہو گیا پول آئین کا ایک سروے میرے پاس موجود ہے جس میں بتایا گیا تو والدین 1738 1738 1738 ماں باپ سے پول کیا گیا جن کے بچے 11 سال سے 17 سال کی عمر میں تھے اور انہوں نے اسے کنفیس کیا پچاس فیصد ماں باپ نے کنفیس کیا کہ ان کے بچے رانگ UCH کے نتیجے میں اخلاق کردار سے آری ہو چکے ہیں گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں 50% ماں باپ نے کہا تو یہ بہت ہی پروبلم چیز ہے ہر ٹکنولوجی ویلیو نیوٹرل نہیں ہے ویلیو لوڈڈ ہے جس خوم نے ایجاد کیا اس کے اندر لوڈڈ ہیں آپ کا کام ہے کہ اس سے جتنا استعمال کریں اچھائی نکال لیں اور اس کی برائی سے آگاہ رہیں واقع رہیں کہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہے اور اسے دور رکھیں یہ اگر آئیڈیا نہ ہو کہ یہ ویلیو لوڈڈ ہے ان کے ویلیو جنہوں نے اجاد کیا اس میں پائے جاتے ہیں اس سے جو فائدہ نکال ہے اور ان سے جو خرابیاں ہونے والے ہیں اس کا ادراک ہو فہم ہو اور اسے بچوں کو بچانے اور ہمارے بچوں کو بھی جتنی جدید ٹیکنولوجی ہے اس کا بہتر استعمال کرنے کی توفیق دے اور اس کے غلط استعمال سے اللہ ہم سب کی حبادت فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد اللہ حمد